کشمیر کراؤن کی پیشکش کشمیر آج آج روز بھی رہی مسلسل بند ٹرافک انتظامی کے مطابق شہرہ پر جگہ جگہ پسیہ گیر آئی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کو بحال کرنے میں کافی دشوار یا پیش آ رہی ہیں واضح رہے کہ شہرہ کو تین روز قبل یک طرفہ ٹرافک کے لیے خولا گیا تھا تاہم شہرہ پر تازہ برب باری کے بعد اس کو پھر سے بند کیا گیا وادی بر میں مکم موسمیات کی این پیش گوئی کے مطابق برب باری جاری وادی کشمیر کلاف دو روز سے زمین اور فضائی رابطے سے منکتا لوگوں کو ترہ ترہ کی مشکلات ترپیش بجلی گائب جبکہ باری برب باری کے وجہ سے وادی بر میں کئی مکانات گر گئے لوگ ایسے حالات میں ایک دوسرے کی مدد کریں ایس ایس پی بارمولا کال سری پٹن میں باری برباری کے وجہ سے ایک کچھا مکان گر گیا تاہم اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں چوکی بل سے کرنے کی طرف جانے والی سڑک پچھلے تین روز سے بند پڑی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکامی لوگوں نے انتظامی ایسے مانگ کی ہے کہ اس سڑک کو ٹرافک کے لیے جلد جلد بحال کیا جائے پولیس نے گزشتہ برس ماہ اگست میں بٹمالو سرنگر میں پیش آئے فائرنگ واقعے میں دس ملزمان کے خلاب چار شیٹ پیش کی ہے واضح رہے کہ بارہ اگست دوہزار اٹھارہ کو بٹمالو میں اسکریت پسند اور فورسز کی ساتھ مختصر فائرنگ تبادلے کے بعد فرار ہوئے تھے اس فائرنگ میں پربیز احمد نامی پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گیا تھا بانڈی پورا میں زہر تعمیر ٹرانسمیشن ٹاور باری برباری کے وجہ سے گر پڑا ٹاور کے گر جانے کی وجہ سے کام کے معیار پر کئی سوال کھڑے ہوئے ہیں اور مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے اس زمن میں تحقیقات کی جائے خاگ بڑگاہ میں ساتھ گرانوں کو محفوظ مقام تک پہنچایا گیا پولیس ذرائع کے مطابق ان کے مکانات پسیاں گرانے والے علاقے میں آتے ہیں اس لئے انہیں پولیس ٹیشن خاگ میں چھہرائیا گیا ہے اور ان کو پولیس کی طرف سے ہر سہولیت فرغم کی جارہی ہے پی ڈی پی کے ذلہ صدر بارہ ملائر شاد رسول کار ہوئے پیم پارٹی سے مستفی کہا اس پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں باری بارہ باری کے بیچ پلوامہ میں جان بھاک ہوئے جنگ جو کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگ ہوئے شامل لوگوں کی باری تعداد کو ملوز رکھتے ہوئے عرفان آمد کی پانچ بار نواز جنازہ دا کی گئی پٹن کے بیشتر علاقے زمینی رابطے سے منقطع تفصیلات کے مطابق پٹن کے تلگام، بانیگام، چندرگام، دارگام علاقوں سے ابھی تک برف کو نہیں ہٹایا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں نے انتظامی ایسے مانگ کی ہے کہ سڑکوں سے برف کو جلد جلد ہٹایا جائے اور آخر پر موسم میکم موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق وادی بر میں کل شام سے موسم میں بہتری آنے کے امکانات اسی کے ساتھ آج کی سرکھی اقتدام کو پہنچتی ہے مینیجنگ ایڈیٹر عاشق مید آن لائن ایڈیٹر فیصل نظیر کوارڈینیٹر فراز اشرف سکریپ رائٹر ارفان تلگامی اپنے میزبان بشارت مشتاق اور کشمیر کراؤن کی تمام ٹیم ہو دیجی اجازت خدا حافظ کشمیر آج مزید خبر اور جانکاری کے لیے رابطہ کیجئے www.kashmirkround.com پر ساتھی ساتھ ہم ملے گے آپ سے فیز بک انسٹا اور ٹیویٹر پر بلکل اسی نام سے کشمیر کراؤن نیوز کشمیر کراؤن نیوز آزاد صحفت منفرد انداز اور مضبط سوچ کے ساتھ کشمیر کراؤن لے کر آیا ہے دن کی تمام بڑی خبریں خبر جہاں ہوگا اصل سچ ذمہ داری کے ساتھ سنیے کشمیر کراؤن پر کشمیر آج کشمیر آج کشمیر کراؤن ڈاٹ کام رہیے ہر خبر سے باخبر صرف کشمیر کراؤن پر کشمیر کراؤن پر کشمیر کراؤن پر کشمیر کراؤن